تو سوپر اسٹار سلمان خان کی ٹائگر تری پر آیا ہے ویرات کولی کا دھماکیدار ریاکشن آپ فلم ٹائگر تری کے کریس کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلم کہاں تک کمائی کرے گی فلم کو لے کر لوگوں میں خاصہ کریس دیکھنے کو مل رہا ہے اور ایک بڑی تعداد میں لوگ اس فلم کی اور بڑھ رہے ہیں فلم نے اوپننگ ڈے پر ہی لگ بگ 25 کروڑ کے پار کمائی کیے اور فلم تاورتوڑ کمائی کی پوری طرح سے فراک میں ہے فلم ٹائگر تری پر نہ کی فینس بلکہ کرکٹ کے پلیئروں پر بھی اس کا خمار چڑھنے لگا ہے وہیں آپ کو بتاتے کہ فلم ٹائگر تری کو دیکھنے کے لیے ویرات کولی بھی گئی ہوئے ہیں اور انہوں نے آتے ہی فلم کو لے کر دھماکیدار ریاکشن دیا ہے ویرات کولی نے اپنے بیان میں کہا کہ فلم ٹائگر تری کو بلوگ بشتن ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے جس طرح سے سلمان خان نے اپنا کردار نبایا ہے وہ یقیناً قابل ہے تاریف یہ دیکھنا تھوڑا مسکل ہو گیا ہے کہ فلم کو آدھے میں کیوں نہ چھوڑا جائے فلم نے ایک پل کے لیے بھی مجھے بور نہیں کیا ہے اور میں اس فلم کو پورے فائیو اسٹار دینا چاہتا ہوں سب سے بہترینگ تو چیز اس میں یہ لگی کہ فلم دیس کے لیے بنائی گئی ہے جس سے کہ ہر بھارتی اسے فلم کو دیکھ کر کافی خوس نجر آ رہا ہے فلم میں سارک خان کا بھی کیمیو رول دیکھنے کو ملا یقیناً یہ کیمیو کافی اچھا تھا لیکن جس طرح سے امران آسمی کا اس میں پردستن دیکھنے کو ملا ہے اور ان کے ڈائیلوگ نے فلم میں چار چاند لگا دیئے مجھے فلم کافی پسند آئی تو دوستو اس طرح سے فلم ٹائگر 3 کو دیکھنے کے لیے پوچے ہیں ورات کولی جنہوں نے تھیٹر سے آتے ہی فلم ٹائگر 3 کی جم کر تعریف کی ہے بہرحال دوستو آپ سبھی نے ٹائگر 3 دیکھی یا نہیں دیکھی آپ ہمیں نیچے کومنٹ میں جرور سے بتائیے گا اور ایسی تاہترین خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں دھنیواد